حسب معمول آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے ہم ایک حمدیہ کلام کے ساتھ کلام ہے محترمہ صاحب زادی عمت القدوس صاحبہ کا اور آواز ہے محترم اسمت اللہ صاحب کی آئیے یہ نظر سنتے ہیں اللہ ہر شے میں وہی ہے جلوان ماں کرتے ہیں اس کی حمد و سنا ہر شے میں وہی ہے جلوان ماں کرتے ہیں اس کی حمد و سنا ہے صبر و رضا کا مطلب کیا بس لا الہ الا اللہ ہے صبر و رضا کا مطلب کیا یہ شمس و قمر یہ عرض و سما گلشن وادی سہرا دریہ یہ شمس و قمر یہ عرض و سما گلشن وادی سہرا دریہ ہر ایک اسی کا مدہ سرا جو کچھ بھی ملا اس سے ہی ملا ہے صبر و رضا کا مطلب کیا بس لا الہ الا اللہ ہے صبر و رضا کا مطلب کیا وہ حسنِ مجسم نورِ ازل وہ زندہ حقیقت ٹھوس اٹل ہر شے کی حقیقت پل دو پل آیا جو یہاں وہ چل سو چل باقی ہے اگر تو نامِ خدا بس لا الہ الا اللہ ہے صبر و رضا کا مطلب کیا بس لا الہ الا اللہ ہے صبر و رضا کا مطلب کیا کانوں کی سمات لب کی نوا ہاتھوں کی سکت قدموں کی بنا آنکھوں کی صفا ذہنوں کی جلا ادرا کی قوت فہم و زکاہ یہ حسنِ طلب یہ ذوقِ دعا یہ عرضِ تمنا ترزِ ادا یہ حسنِ طلب یہ ذوقِ دعا یہ عرضِ تمنا ترزِ ادا ہر شے ہے اس کی جو دو وطا وہ رحمتِ قل میں صرف خطا ہر درد کا درمہ روحِ شفا ہر درد کا درمہ روحِ شفا کیا لا الہ الا اللہ ہے صبر و رضا کا مطلب کیا بس لا الہ الا اللہ ہے صبر و رضا کا مطلب کیا پھولوں کی محق بلبل کی نوا سورج کی قرن تاروں کی زیاں پھولوں کی محق بلبل کی نوا سورج کی قرن تاروں کی زیاں قریا قریا کچا کچا جنگل جنگل سہرا سہرا وادی وادی دریا دریا وادی وادی دریا دریا بس لا الہ الا اللہ ہے صبر و رضا کا مطلب کیا بس لا الہ الا اللہ ہر شے کی حقیقت پل دو پل آیا جو یہاں وہ چل سو چل باقی ہے اگر تو نامِ خدا بس لا الہ الا اللہ ابھی ہم سن رہے تھے یہ خوبصورت کلام آواز تھی جناب اسمت اللہ صاحب کی